بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر دنیا بھر میں بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا کنٹرول کیا جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں آپ انتہائی کشیدگی کی طرف ہم جا رہے ہیں مثال کے طور پر ایک طرف تو ہم نے لاکڈاؤن نہیں کیا دوسری طرف ہم نے کرفیو نہیں لگایا لیکن لاکڈاؤن بھی ہے اور سما جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرفیو کا ہی سما ہے تمام تر کاروبار بند ہیں مزدور طبقہ فیصلہ بار جو شہر ہے یہ مزدوروں کا شہر ہے اس میں ہماری ابھی تک کوئی پالیسی واضح نہیں ہے یقین مانیں کہ لوگ جو ہے وہ لوگ گھروں میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں میں جو ہے وہ لوگ گھروں میں مر جائیں گے کرونا سے بچنا بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے آج میں فیصلہ باد کے سینئر ایڈوکیٹ جناب سحیل کا شف صندر صاحب سے بات کروں گا کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کرونا سے لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو ڈنڈے پڑتے ہیں اگر وہ گھر میں رہتے ہیں تو بچے بھوک سے بلک رہے ہیں مر رہے ہیں تین چار آبادیوں کا یہاں میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں ہمارا یہ جھنگ روڑ ہے ادھر فیصلہ باد میں ادھر ایک ککیاں والا راک ہے ان کے چار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صبح انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم نے تو صبح جو ہے وہ داس ربے کے رس لے کے جو ہے نا وہ مطلب کھائی ہیں اور بچوں کو ایسے ان کو ٹریٹ کیا ہے تو دل پھٹ رہا ہے تو صحیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پلیسی ہونی چاہیے کہ یہ وائرس سے بھی بچا جا سکے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں کھانے پینے کے مسائل انتہائی جو کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ تاجر کمیونٹی نکل رہی ہے نہ کوئی ایم پی اے میں نے کوئی اس پر ورکنگ کر رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے اپنا فورم جو ہے فرام کیا جو گفتگو کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے ساگر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بار بار اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ اس مسئیبت سے ہمیں نکالے اللہ ہم پہ رحمت کرے ہمیں آفیت دے اور یہ بلار ٹلے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا ملک میں اس وقت صورتحال کا تو کرونا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے پاکستان میں بھی اس کے دو ہزار کے قریب کیسز جو ہے وہ تشریف ان کی ہو چکی ہے کہ جو دو ہزار کے قریب لوگ اس میں اطلاع ہو چکے ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ملک میں لاک ڈاؤن والی جو پوزیشن بنائی ہوئی ہے نا اس میں جزوی لاک ڈاؤن ہے نہ تو اس کو ہم مکمل طور پر لاک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں یا کرفیو کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کھلی چھٹی یا کھلی رہیت کہہ سکتے ہیں اب اس میں پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف تو پولیس لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے ان پر ایف آئی آرس دے رہی ہیں ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وزیراعظم پاکستان اور جو وزیراعظم پنجاب ہیں وہ محترم تشریف لاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اب لوگ جائیں تو کدھر جائیں لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ باہر نکلتے ہیں تو وہ وبا میں مبتلا ہونے کی پوزیشن ہے کہ لوگ ڈاؤن بھی مکمل نہیں ہے اب پریس کانفرنس بار بار جو ہے وزیراعظم پاکستان جو عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے بار بار کی گئی ہے انہیں اور کہا گیا ہے کہ جی ایک ٹائگر فورس جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی اور لوگوں کے لئے راشن کا جو انتظام ہے وہ کیا جائے گا جو لوگ بھوکے نہیں منیں گے لیکن اس کے برعکس کبھی کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کی ریجسٹریشن ہوگی کبھی کہا جا رہا ہے کہ کبھی اس کی کمیٹیاں بن رہی ہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ کمیٹیاں بن چکی اس کا نتیجہ پتا ہے کیا سکر صاحب ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نہ تو ان کے پاس کچھ کام ہے نہ ان کے پاس کوئی روزگار ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ذرائع ہیں وہ اپنے گھروں میں کرونا سے بچنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو کرونا سے جو بڑی بیماری ہے بھوک افلاس یا جو تنگی ہے یا جو لوگ بیمار ہیں کرونا کے علاوہ گرپے جن کے مطلب ان کے مریض موجود ہیں تو وہ کہاں جائیں تو کہاں جائیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لئے نوالہ نہیں ہے ان کے پاس مطلب بچوں کو دینے کے لئے ہے ہی کچھ نہیں تو وہ بچارے اس آس پہ اس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا آ کر ان کو راشن دے گا مخیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایسے اہل سروت لوگ جو جن کے پاس اللہ نے ان کو مال دیا ہے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ کر ان کی دادرسی کرے ان کو کھانے کے لئے کچھ دے اور دیکھیں کرونا بلکل اس سے احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے لاکڈاؤن ایک اچھی چیز ہے یا اس کے لئے جو یہ اس کو کہیں گے کہ سوشل آئیسولیشن جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے اگینس کیا اب تک حکومت سوچ رہی ہے صرف کہ لوگوں کو کوئی کھانا فرام کرنا ہے ان کے لئے خوراک کا بد ورز کرنا ہے یہ استفلہ اور تسلیہ صرف کئی دنوں سے پچھلے کئی دنوں سے حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی رقم موجود ہے بہت بڑی رقم جو ہے امداد کی صورت میں ابھی بھی آ رہی ہے اور پہلے بھی جب سے یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے ہر طرح کی مالی امداد کبھی سعودی عرب سے آ رہی ہے کبھی چائنہ سے آ رہی ہے کبھی فلان سے آ رہی ہے کبھی فلان سے آ رہی ہے اور ابھی بھی جو یہ کرونا والی پوزیشن میں کھربوں روپے کھربوں ڈالر جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی لوگوں کو اس کے لیے وہ جو پیسے ہیں یا لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں یا جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں ان کا پرشانہ حال کوئی نہیں ہے ان کے پاس پہنچ نہیں رہا کچھ بھی ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں نہ ان کے پاس خوراک ہے نہ ان کے پاس راشن ہے نہ ہی دوائی ہے اور نہ ہی کوئی ایسے اسباب ہیں جن کے پاس جس کے بعد وہ مطلب اپنے لیے کچھ نہ کچھ پہلے تو چلو اپنی مدد آپ کے تحت وہ باہر نکلتے تھے کوئی مزدوری کرتا تھا کوئی نوکری کرتا تھا کوئی ملک جاب کرتا تھا کوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے اب کیا ہے کہ باہر جائیں تو وہ جیسے آگ اور سمندر والی وہ کیفیت بنی ہوئی ہے ایک طرف آگ ہے دوسری طرف سمندر ہے جو جائیں تو کہاں گے پانی ہے سمندر ہے پانی میں مریں یا آگ میں جلیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں وہ سوئے ہوئی ہیں یہی سٹی ہے یہی فیصلہ باد ہے یہ مانچستر آف پاکستان ہے یہاں پہ اتنی انڈسٹری ہے ہمیں اتنا ریویڈیو ملتا ہے اور اتنے جو مل آنر ہیں ان کے ساتھ جو ان کو مذاکرات کرنے چاہیے اور خدا کے لیے میں تو ہاتھ باندھ کے حکومتی نمائندگان سے میں تو ہاتھ باندھ کے یہ اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے خدا کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں سیاست کو چھوڑ دیں اور جو ہمارے سنتکار ہیں جو ہمارے سیاستدان اور جو ان کے پاس جانا نچار ہے وہ کرونا سے بچ کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور جتنے ایک مل میں جتنے مزدور کام کرتے تھے اگر ان مزدوروں کو ہی وہ مل آنر جو ہے وہ ان کو مطلب ان کو پالنا شروع کر دیں ان کو دینا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ ماؤنلا جو ہے ڈیزارم ہو سکتا ہے جب تک حکومت کے پاس جو بھی ہو اس آگ اور پانی کے کھیل کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو میری یہ ہاتھ باندھ کے تجویز ہے کہ ہمارے شہر کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں سی پیو صاحب ہیں آر پیو صاحب ہیں جو سیول انتظامیہ ہے وہ مل آنرز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرے اور ان سے اپیل کرے کہ خدا کے لیے ہم ڈنڈے وار کے لوگوں کو سڑکوں پہ آنے سے تو روک سکتے ہیں لیکن گھر سے گھر میں بھوک سے مرنے والوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے خدا کے لیے منتخب نمہندگان نے کچھ نہیں کیا اور نہ کرنا ہے میں سیول بیروکریٹس جو ہمارے ہیں ان سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ اپنی فیصلہ باد ایک ایسا شہر ہے کہ جو ہمارے سنتکار ہیں ان کو جو بھی ٹاسک دیا جائے وہ پورا کرتے ہیں تو خدا کے لیے ان کے ساتھ آپ میٹنگ کریں میٹنگ کر کے ان لوگوں کو جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ مزدوروں کا شہر ہے تو ان کے ساتھ کر کے ایک میٹنگ کر کے ان کے ایک ایجنڈے پہ لے کے آئیں اور ایک پیج پہ لے کے آئیں اور ان لوگوں کا جو ہے ان کی دادرسی کی جائے میں وزیراعلا پنجاب صاحب سے بھی اور گورنر پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں سنتکار ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو اس بات پہ امادہ کریں کہ وہ اپنے اپنے مزدوروں کو اور جن کا کوئی روزگار نہیں ہے ان کو جو ہے وہ ابلائج کرویں بہت شکریہ جی انشاءاللہ